یورپی ممالک کا روسی تیل اور گیس نہ لینے کا فیصلہ پاکستان کی مشکلات پڑھنے لگی پاکستان کو آئندہ تین ماہ کے لیے تاوانائی ضروریات کو پورا کرنا چیلنج بن گیا برتی ڈیمانڈ کے باعث قطر سمیت کئی ممالک نے الین جی کے سعودے منصوب کرنا شروع کر دی ہیں پاکستان الین جی لیمیٹڈ نے چار ماہ کے لیے دو خرب اٹھتر ار اوپے مانگ لی ہیں اس ور مزید بات کریں گے نمائندہ نائنٹی ٹونیوز رانہ تارک سے رانہ تارک بتائے گا پاکستانی معاشی ٹیم کے پاس الین جی کی قلت کو پورا کرنے کے لیے کیا پلان ہے جی بالکل یورپی ممالک کی جانب سے روسی تیل اور گیس نہ لینے کے پیسے کے بعد پاکستان کی مشکلات بھی بڑھنے لگی ہیں پاکستان کو آئندہ تین ماہ کے لیے تاوانائی ضروریات کو پورا کرنا ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے پی ایس او اور پاکستان الین جی لیمیٹڈ نے آئندہ مالی سال کی پہلی سماحی میں سوانائی ضروریات پوری کرنے کے لیے انہیس کرب اچھی عرب روپے پر تخمینا جو ہے وہ لگایا ہے پی ایس او نے پاور سکر کے لیے الین جی اور فرنر ساہل کی سریڈالی کے لیے جو ہے سترہ عرب روپے مانگ لیے ہیں پاکستان الین جی لیمیٹڈ نے چار ماہ کے لیے دو کرب اچھتر عرب روپے مانگے ہیں پاکستان الین جی لیمیٹڈ کے ساتھ میں کے لیے پاور سکر کو جون سے ستمبر تک ہر ماہ بارہ الین جی کارگوز درکار ہوں گے دور سے اکرائین جنگ کی وجہ سے الین جی کی جو سپارٹ کی طلب ہے وہ بننے سے ایک کارگوز سولہ عرب روپے تک جو ہے وہ پہنچ چکا ہے سوی ناظرن چار ماہ کے لیے پاور پلان کو روزانہ سائسو بی سے سائسو اسکی میلین کیو بھٹ گیس پرام کرے گی سویس پرن کے لیے کے نئے پاور پلان کو روزانہ باکست سے ایک سو سیس میلین کیو بھٹ گیس پرام کرے گی پی ایسو کا پندرہ جون تک ادائیگیوں کا بوجھ ہو ہے وہ تین سو باون عرب تک کون کی کا ہے پی ایسو نے سوی ناظرن کو سوی پدرن سے تین سو دس عرب روپے وصول کرنے ہیں جبکہ پی ایسو نے پاور کمپنیوں سے ایک سو ستر عرب روپے کے وصول کرنے ہیں اچھا رانہ تاریخ یہ بھی بتائے گا کہ کیا تمام ممالک سے پاکستان کے لن جی کے معاہدے ختم ہو گئے جس طرح قطر کے ساتھ بھی ایک لانگ ٹرم معاہدہ تھا پاکستان کا لن جی کے حوالے سے تو کیا تمام ممالک کے ساتھ یہ معاہدے ختم ہو چکے ہیں جی پاکستان سب سے جو لانگ ٹرم معاہدہ کیا تھا وہ صرف قطر سے کیا تھا قطر کے ساتھ جو ہے وہ پچھلی جو بیسیم جی کے نون کی حکومت کی تاریخ انصاف کی حکومت آنے سے پہلے جو ہے اس وقت انہوں نے پندرہ سالہ معاہدہ کیا تھا لیکن جب بکستان تاریخ انصاف کی حکومت آئی تو انہوں نے اس معاہدے پر عمل نہیں کیا اس وقت جو معاہدہ کیا گیا تھا وہ پندرہ ڈالر تھی ایم ایم بی ٹی وی پر جو ہے وہ معاہدہ کیا تھا وہ پندرہ سال کے لیے کیا گیا تھا لیکن اس وقت ایلن جی جو قیمت ہے وہ بہت برکی کیا ہے اور سپارٹ پہ جو ایلن جی اس کی فیداری جو کارگو بکن کے علاوہ جو فیداری ہیں وہ بھی بہت مہنگی ہے اس وقت چالیس ڈالر تھی ایم ایم بی ٹی وی جو ہے وہ ریڈ اس سے زیادہ ہے سپارٹ پہ تو جو معاہدہ تھا پاکستان کا پاکستان نے جو لاش بورمنٹی پاکستان تاریخ انصاف کی انہوں نے ایک دن کے لیے بھی اس معاہدہ پر عمل نہیں کیا جس کی وجہ سے پاکستان کو آج یہ دن دے میں پڑ رہے ہیں کہ کوئی بھی کمپنی جو ہے جس سے بھی معاہدہ کیا جاتا ہے وہ معاہدہ ختم کارگوزی ہے اس کی بنیادی وجہ ہے یہ ہے کہ ایلن جی کی کمپنی جو ہیں وہ بہت انٹرنیشنل مارکٹ میں بہت زیادہ برد کی ہیں کوئی بھی کمپنی جو ہے وہ ایلن جی کی اپرانی قیمت ہے اپرانی قیمت کا معاہدہ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں تمام کمپنیاں اس وقت یہی سمجھ رہی ہیں اور اسی میں اپنے آپ کو سلی برد محسوس کرتی ہیں کہ سپارٹ پر کوئی ملک جو ہے وہ ایلن جی خریدے اور سپارٹ پر جو ایلن جی ہے وہ بہت مہنگی پڑے گی جی رانتارے کے سوالے سے میں تفصیلیں بتا رہے تھے آپ کا بہت شکریہ جی رانتارے کے سوالے سے میں تفصیلیں بتا رہے تھے